پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار نمازکار میں سہانی سنگھ سواغت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی کے خاص پرگرام نگر سنگرام میں یہاں اتر پردیس میں نگر نکائش چناؤں شروع ہو چکا ہے اور سبھی پرتیاسی اپنے جنتہ کے بیچ میں جا کے جنہ دار کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں اسی کڑی میں پرائیم ٹی وی کی ٹیم پہنچ چکی ہے رازدھانی لکھنو کے راجیو گادی پراثم وارد میں تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے جنتہ سے ان کی جمینی حقیقت سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام اکبال رہنی سر یہ یہاں پر اتنی ساری گندیاں دکھ رہی ہیں ابھی تک پان سال میں آپ کے جو پارسد ہے کیا بکاس کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے سفائی عبیان کا جو نائک ہے اس سے ہم نے دو بار دو تین بار کول کیا دو سال میں اس گلی میں سفائی نہیں ہویا دو بار ہم نے جو سفائی کرائی اپنی پیسے سے آہ اوہ اسے پھون کرو تو کہتے ہیں یہاں آٹھون نے منع کیا ہے سفائی کرنے کے لیے سچ چاğuیس میں جھوٹ نہیں ہے جب بولو کہ یہاں جو سفائی کرو ہاں آتے ہیں آتے ہیں دو سال ہوئے کہ اس گلی میں نہیں آئی ہیں کوئی سفائی کرنے والے تو آپ کے ہاں جیسے پانی بزلی کی سمسیاں کیا ہیں اس کے بارے باطے کیا ابھی تک بھی کاس کی ہیں کچھ اور بھی بتائیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی گندگی ہے آج کل اتنے سارے دینگو کے کیسے زارہ ہیں تو کچھ ایسی کچھ سمسیاں ہیں اس کے بارے بتائیے اس گلی میں کام نہیں ہوا ہے جب سے راتھور ہوئے ہیں اس گلی میں کام نہیں ہوا ہے اب یہم کیا بتائیں بھائی تو آپ یہ اپنی سمسیاں کے لیکن ان کے پاس نہیں گیا یا آپ یہاں کے ڈی ایم ہے جب وہ نہیں مانتے تو ڈی ایم کے ہاں بھی ایک ہوتا ہوا ہے مائن کے لیے سفائی ہو رہی تھی ہم نے بولا کہ یہ سفائی کرا دو پہ تو انہوں نے بولا ہم دفعہ آتے ہیں آتے ہیں ابھی تلہ کوئی نہیں آیا میں سفائی کرنے کے لیے دو سال ہو گئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے اس کے بارے میں تو اب آپ کے گھر میں کس پرکار کی سمسیاں ہیں آپ کے جوارد میں دیکھ رہی ہے اتنی ساری گندگیاں دیکھ رہی ہے کیا کیا سمسیاں ہیں وہ بہت ملک گندہ آتا ہے متی آتی اس میں بھالو آتی تو اپنی سمسیاں کے لیے کہ اپنے پاس جاں آپ نہیں گیسی کیات لي کہ مجھے باتا ہی نہیں کہا تو آتی نہیں آپ کے یہاں دیکھ رہے کھنی نہیں آتے ہیں تو بزلی پانی سمسیاں ہیں تو آپ بزلی پانی ستھ سی لائٹ کا وہ نہیں ہے بس لائٹ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے تو آپ جا کے پھر لکھت سروپ میں اس کے بولتے ہیں نہیں مان رہے وہ تو ڈی ایم کے پاس آپ کو جا کے یہ سکاتھ لے کر جانے چاہیے تو آپ لو کیوں نہیں ہم لو کیسے جا سکتے ہیں ہم لو جاتے ہی نہیں کہیں آپ بتائیے کیا سمسیاں ہیں آپ کے اور آپ کے گھر میں بزلی پانی کیسے آ رہی ہے جو گندگیاں پھل رہی ہے آپ ان کے پاس سکایت لے کر نہیں گئے پانچ سال میں بھی گندہ آتا ہے بالو بھی بہت آتی ہے کبھی بہت گندہ جاتے ہیں نالی کی سمسیاں ہیں یہی سب کورا ڈھکا تک نہیں گیا ہے تو آئیے اور بھی جنتا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر اب بتائیے کی آپ کے وارڈ جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پوری گندگی سے بھاری ہوئے یہاں تک کہ یہاں کو اس کو ڈھکا تک نہیں گیا ہے تو آئیے اور بھی جنتا ہے ایک بار بھی بھی پارسد آپ لوگ دیکھ رہے کرنے کے لئے نہیں آئے نہیں آئے ابھی تک کوئی نہیں آئے تو آپ اپنی سکایت لے کر ان کے پاس نہیں گئے وہ نہیں آئے تو ہم نہیں کہیں نہیں گئے تو پھر آپ لوگ کیسے اس محول میں ہمیں رہ رہے ہیں آپ لوگ کو اتنی پریسانی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پارسط نہیں آ رہے ہیں آپ ڈی ایم کے پاس جا کے اپنی سکایت لے کے جا سکتے تھے ہم تو گئے نہیں ہیں باقی لوگ گئے ہوئے ہیں ہم 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 نہیں گئے کوپنی جا کے پارسط سے اگر نہیں ماننے تو لکھت روپ سے آپ جا کے ڈی ایم کو دیتے کیے ہماری سمجھیں ہیں ہمارے پارسط نہیں سن رہے ہیں پانچ سال میں ہم نہیں آئے ہیں تو آپ لوگ یہ سب کچھ نہیں کیے نہیں ابھی تو ہم نہیں گئے ہیں جسے یہاں کے لوگ گئے ہیں سکایت کی ہیں لکھت میں بھی کیے ہیں گئے بھی ہیں پر یہاں کوئی آتا نہیں سفر کرنے جب بھی کرو تو خود کرو کوئی آتا نہیں ہے تو آپ سون سکتے ہیں یہاں جو جنتاں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پانچ سال میں ہم پارسط کو دیکھے بھی نہیں ہیں اور بندگیاں پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو پانی وہ بھی باہلو کے ساتھ آ رہی ہے جو کردار یہاں رہتے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ ان کو دیکھے تک نہیں ہے تو کہاں سے ان کو سکات لے کر جائے تو آئیے اور بھی یہاں جنتا ہے ان سے ہم بات کریں گے اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں راجیو گادی پراثم واد کے جنتا سے ان کی ہی جنتا کی جبانی ساتھ پر اتنی ڈیموں پھیل رہا ہے تو فاغنگ کے لیے نہیں آیا ابھی اپکی پارسط دیکھیں ایسا ہے ہم نے نگر نگم سے بار بار نگر آجو کو بھی پت پتل لکھا اور اتکاریوں سے بھی بات ہوئی لیکن وہ لوگ انسونی کر رہے ہیں نہ تو یہاں پہ کچھ اچھڑکا ہوا ہے سب سے پہلے نگر نگم چلے گئے کہ آپ نے پارسط سے بات نہیں کیے سب سے پہلے تو کام پارسط کا ہے دیکھیں پارسط جو ہے وہ وہ سنتا ہوتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ پارسط کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ نگر آجو سے کہیے ان سے کہیے اور وہ کئی بار بات ہوئی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں پہ پورا گھومتی نگر اسی گاؤں سے بسا ہوا ہے یہ اجریاؤں گاؤں ہیں موجہ اجریاؤں ہیں اسی سے پورا گھومتی نگر بسا ہوا ہے آج یہی گاؤں بیران ہیں یہاں پہ نالیا بھج بچا رہی ہیں نہ تو کوئی یہاں پہ چھڑکا ہوا نہ تو کوئی صفائی ہوئی اور نہ تو اتنی طرح گڑھیں ہیں اور سیور پانی گھر کے اندر بہ رہا ہے حالات بڑے خراب ہیں اور نہ کوئی سننے والا ہے نگر آیوک سے بار بار چھتھی لکھے جا رہی ہے تو آپ کا نگر آیوک بھی نہیں سن رہے ہیں یہاں پر پارسط بھی نہیں سنے تو آپ ڈی ایم کے پاس کیوں نہیں اب جا کے اپنے چھتھی لکھے دیئے ہم نے ڈی ایم سے بھی بات کی ڈی ایم نے جو ہے انہوں نے کہا آتھکاریوں کو انہوں نے طلب کیا لیکن آتھکاری اس بخت بے لگام ہے کوئی کام سننے والا نہیں ہے حالات یہ ہے کہ گاؤں میں ہمارے ڈینگو کیوں نہ جانے کتنے مریض یعنی ہو گئے ہیں اور ملیریہ اور کتنے لوگ بیمار ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں پرساسان اور ساسان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارا ڈینیاں گاؤں ہے جس گاؤں سے پورا گھومتی نگر بسا ہے کم سے کم ادھار تو نظر ہونی چاہیے ان کی آئیے اور بھی لوگوں سنہاں بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں پہ سر بتائی پان سال میں آپ کے جو پارشد ہے کیا بکاس کی ہیں اور کیا کیا سمجھے ہیں آپ کے بعد میں پان سال پہ یہاں کے جو پارشد ہیں بی جے پی کے تو پاس سال میں تو ایک ہی ایک دو بار یہاں پہ دکھے ہوئے ہیں باپکی جو نالیا ہیں روڈ ہیں اور ادھر ادھر کوڑا پڑا ہوا ہے سب ایسا ہی گندگی فیلی رہتی ہے پاس سال تک یہاں پہ کوئی ساف سفائی نہیں ہوئی ٹھوڑ آپ دیکھی رہی ہوں گی گڑھیں ہیں نالیا بھری ہوئی ہیں اور جگہ جہاں پہ گندگی ہے اس سے ڈینگو فیلی رہا ہے ڈینگو جو کیسے جتنے آرے پہل رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ لوگ آپ کے پارشت فاغنگ جو پورے لکھناو سر میں کیا یہاں پہ نہیں آیا فاغنگ کروانے ہیں فاغنگ کروانے نہیں آئے ہمارے یہ ہونے والے سب اصد شبور ازاکی سماجوادی پارٹیز ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے فاغنگ یہاں پہ کروائی باقی ہمارے جو پارشت بجے پی کے ہیں انہوں نے ایک بار بھی یہاں پہ فاغنگ نہیں کروائی تو آپ لوگوں نے یہ گندگی کو لے کے یا فاغنگ کو لے کے اپنی پارشت کے پاس نہیں کہیں میرا پارشت سنتا ہی نہیں ہے تو اس کے پاس کیا جائے میرے شبور ازاکی جو ابھی ہونے والے سب اصد ہیں اپنی سماجوادی سے انہوں کو لڑوانا ہے تو انہوں کے پاس سمسیاں لے کے جاتے یہی جو کام کرواتے ہیں وہ بیٹر کرواتے ہیں آئیے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے آپ کی ان میں کیا کیا سمسیاں ہیں ابھی دکھ سمسیاں تو آپ دیکھ رہی سامنے ہیں آپ کے نالی ایسی بڑی ہوئی گندگی روڈ ملائن سنگ کے ٹائم وہی اکلیت کے ٹائم پر بنا ہوا جب سے کوئی آیا نہیں دو ازاک چار مگا بنا تھا یہ تو سر آپ لوگ اتنے سمسیاں میں گندگی کے بیچ دہ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی سمسیاں کو لے کے پاس ات کے پاس نہیں یا جب وہ نہیں ہے تو آپ لوگ کو جانا چاہیے سنے تبھی تو جائے آدمی وہ تو سنتے نہیں اپنا علاقہ تو دوسرا ہے کہ وہاں تو ملائن سنگ کے آدمی ہیں وہاں ہم کیوں جائے تو پانچ سال میں کتنی بار یہاں آئے سمسیاں تم نہیں ہم تو پہچانتے تک نہیں ابھی تک ہم پہچانتے بھی نہیں کون ہے سب ایک سال کبھی ہمارا کام بھی نہیں پڑا ہم جاتے ہوں کے پاس پانی بزلی یہ سب کی سمسیاں کیسے ہیں اب رات میں دیکھ لیجئے پانی اتنا بہتا ہے کہ یہاں تک آتا ہے بہت کے روڈ پہ لیکنگ ہے وہاں پہ گندگی آتی مٹی آتا ہے بہتا ہے یہاں تک سب بیچارہ چھیتے ہوئے جاتے سب تو ابھی تک وہ کسی بھی سمسیاں کے سمدھان نہیں کیے بھی سمدھان کا یہی سمدھان ہے کہ دیتے آئیں گے آتے نہیں کوئی سمسیاں ہے بہت ہے سمسیاں کہاں تک گناہ آدمی آئیے اور بھی جنتا سے ہم بات کرتے ہیں ان کی کیا سمسیاں دیکھتے کہ یہاں پہ گندگی ہو یا پانی کہیں بھی صحیح سے کہنا ہے کہ پارشت بھی ہیں جو بانسل میں ابھی تک ایک یا دو بارہ ہیں جن کو ہمیں ابھی اچھے طرح سے پہچان بھی نہیں رہے تو آئیے اور بھی جنتا سے بات کرتے ہیں یہاں کے تو کیا سمسیاں ہیں سر آپ کے وارڈ کے جیسے پانی کہ ہو گیا سر یہ نالیاں پورا باہر دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے وارڈ کے بارے میں سمسیاں تو کافی پراتھنات پتر دیئے گئے ہیں کئی جگہ آفیسز میں پلس پارشت کو بھی دیئے گئے ہیں لیکن یہ نالیاں آپ دیکھ رہے گیسے آج کل ڈینگو کا کتنا خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے کتنے مر رہے ہیں لوگ اور کوئی آدھیانی نہیں دینے والا ہے تو سر جیسے بجلی پانی یہ سب کی سمسیاں ہیں کیسی ہے آپ کے وارڈ میں بجلی کی تو ٹھیک ہے لیکن پانی آنی کی دکت ہے پانی گندہ بھی آتا ہے کافی تو پارشت آپ کے یہاں آتے نہیں یہ سب سے آؤ کہ جب آپ دیکھتے ہیں لکھت ان کو دے رہے ہیں تو اس پر سنوائی کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا کام کروانے کے لیے کسی کو بھی جو ہوں گے یا خود آ کے دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے کچھ کی ابھی تک پارشت پانس سال میں آپ کے پانس سال میں کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی کام نہیں کیے سڑک کیسے ٹوٹی ہوئیں آپ کے سامنے ہیں جب جب گورنمنٹ تھی پارٹی سماجوا دی تو اس تائم کا کام ہوا ہے اس پارٹی میں جو ہے ایک بھی آپ کے بکاس کے کام نہیں ہوا نہیں ادھر تو نہیں ہوا ساری سڑکیں ٹوٹ چکے ہیں جو بنی تھی 5-7 سال پہلے 10 سال پہلے تو آج تک کہاں وہ ٹھیک ہو پائیں دیکھیں آپ کے سامنے سب ہے چچا پارٹسد جو آپ کے پانس سال میں آپ کے وارڈ میں کیا کیا بھیکاس کی ہیں اور کیا کیا سمسیاں ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہاں پر جو ہے یہ نالی آلیاں دیکھیں رہے ہیں آپ کے حالت ہو رہے ہیں بلکل چوک کر رہی ہے گندگی حد کے اوپر ہے یہاں کوئی دیکھنے ہو جاتا ہے یہ شبور ازراکی جو ہے یہ دیکھتا ہے یہاں کا کام ہاں لیکن واقعی نگر پالکہ والے کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں یہاں پارٹسد دارشو سے کہا جاتا ہے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو یہاں پر لائٹ پانی ایسی اس کی کیا بیوستہ ہے لائٹ پر غیرہ تو خیر آتی ہے پانی آنی بھی آتا ہے لیکن سمائے سمائے بار آتا ہے چچا آپ بتائیے کیا کیا سمسیاں ہیں آپ کے وارڈ کے ابھی تک پارٹسد کتنی بار آئے ہیں راستہ چوڑا کروا دیجئے پانی کبھی کبھی نہیں آتا لائٹ چلی جاتی تو آپ نے یہ سمسیاں کے لئے پارٹسد کے پاس نہیں گیا کمپلین کی جاتی ہے تو کمپلین پر سنوائی نہیں ہوتی ابھی تک ایک بار بھی نہیں ہوا نہیں اپنے اپنے جب جاتی تک اپنے آپی آ جاتی لائٹ چلی جاتی چلی جاتی یہ بتائی ابھی تک اتنے ڈنگوں کے کیسے زللکھنوں میں آ چکے ہیں آپ کے وارڈ میں ایک بار بھی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا یہاں ہم نے جانا راجیو گادی پراثم وارڈ کے جنتا سے کی راجیو گادی پراثم وارڈ میں کیا کیا سمسیاں ہیں آپ نے دیکھا پوری نالیاں جو ہے گندگی سے بھری پڑی ہے یہاں پہ اور پانی کی بات کرے بجلی کی بات کرے تو وہ بھی صحیح سے نہیں آ کہ جنتا کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جو پانی آتی ہے وہ بالو کے ساتھ پوری وارڈ جو ہے سمسیاں سے بھری ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سکایت بھی اگر لے جاتے ہیں اپنے پارسط کے پاس تو وہاں پہ کروائی نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی جنتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ سال میں ان کے پارسط ایک بار بھی ان کے وارڈ کا دورہ کرنے نہیں آئے بہت ساری ایسی سکایتیں ہیں تو ایسی ہی اور بھی ایک نئے وارڈ سے آپ کو ہم روبرو کرائیں گے ان کے جنتا سے ان کی جمینی حقیقت جانیں گے تو بنے رہیے آپ نگر سنگرام میں پرائیم ٹیوی کے ساتھ فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹیوی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی